مرکزی حکومت کی جانب سے منمانیوں کے چلتے اور پکوان گیس کی قیمتوں میں مسسل اضافے کے خلاف موڈی حکومت کے خلاف مہدی پٹنم نامپلی حلقے میں سری نارا چندربابو نیڈو، سری کاسانی گنیشور کی سید مطین احمد، ٹیڈی پی اخلیتی لیڈر اور سینئر ٹیڈی پی خائدین وکارکنان کے زیر احتمام زبردست پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ منظم کیا گیا۔ اس موقع پر سید مطین احمد نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی اس طرح کی منمانیوں کے خلاف شدید برہمی و ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ جل سے جل پکوان گیس کی قیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ورنہ بڑے پیمانے پر اسی طرح کے دھرنے منظم کرنے کا بھی انتباہ دیا گیا۔ آئیے دیکھتے اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر اسی طرح کی مزید تفصیلات کے لیے ہمیں چینل کو یوٹیو پر لائک کریں فیس بک پر فالو کریں میں سید مطین احمد دلدو دیشنم پارٹی شید مانوری دیگر آج سارے پارٹی ورکرز اور نامپلی کانسٹیو کے تمام دیویشن پریزیڈنس یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور آج بی جے بی گورنمنٹ دو ہزار چودہ سے اب تک صرف لوٹ مار کر رہی ہے گیس کے دام مہنگے پیٹرول کے دام مہنگے ڈیزل کے دام مہنگے کھانے پینے کے دام مہنگے ہر چیز مہنگی ہوتے جاری ہے سستہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو نفرت سستی ہو رہی ہے دنگے فساد سستے ہو رہے ہیں لٹ مار سستی ہو رہی ہے یہی چیز سستی ہو رہی ہے آم جنتہ آم انسان کی زندگی تباہ ہو تاراج ہو رہی ہے ہم میں تلگو دیشنم پارٹی کے طرف سے میں یہ ڈیمینڈ کرتا ہوں اور ارش کرتا ہوں بی جے بی گورنمنٹ سے اور نریندر موڈی سے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں ہندوستان ڈوب جائے ویسے تو آپ ڈوبا دیئے ویسے تو آپ ڈوبا دیئے نفرت پھیلا دیئے ہندوستان کا نام پورے ورلڈ میں آپ تھو تھو کرا دیا دو ہزار چودہ سے لے کر اب تک آپ نے ایک اچھی چیز کیا کیے بتائیے کچھ نہیں صرف کمیونل وائلنس کیا ہے صرف کمیونل وائلنس آج آپ کے خلاف پورا ہندوستان اٹھ کے کھڑا ہے تم کیا کر رہے ہو نریندر موڈی تم تھوڑا شرم کرو تھوڑا شرم کرو تم خود کے گھر تو بھوکٹ میں ہڈ چیز آ رہی ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تم اپنی مرضی سے کھا رہے ہو ہندوستان پوری تفریح کر رہے ہو تم اب عام جنتہ کیا جائے گی پیٹرول کے دام مہنگے ڈیزل کے دام مہنگے کھانے پینے کے دام مہنگے ہو گئے ہیں آٹو والے پریشان ہیں آٹو یونین سرطال پر نکلے ہوئے ہیں بلکی عام انسان کی زندگی کیسا گزرے گی اور پچھلے چند روز سے تو گیس کے بڑھتے داموں پر کافی زیادہ حکومت جو ہے نا اس کے اوپر کام کر رہی ہے لیکن ٹی آر ایس گورنمنٹ کو بھی میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ جو اگر دھرنا کر رہے ہو اگر دل سے کر رہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نوٹنگ کی دکھا رہے ہو اور عوام کو اگر بے وخوف بنا رہے ہو کیسی آر تو میرا تم کو وارننگ ہے یہ ساری چیزیں تم کو آج دیکھ رہا ہے الیکشن کے خریب گیس کے دام بڑھ گے بلکہ آج دیکھ رہا ہے پیٹرول کے دام مہنگے ہوئے تھے جب سو رہے تھے تم کیسی آر جب ڈیزل کے دام بڑھ گئے تھے سو رہے تھے تم کھانے پینے کے دام بڑھ گئے تھے جب سو رہے تھے تم تب کیوں نہیں اب الیکشن خریب آ رہے ہیں مانورٹی کو نزدیک کرنا ہے اس لئے بی جے پی کے خلاف ہو کرو اپوزیشن میں خود کو بیٹھنا ہے اس لئے بی جے پی کے خلاف درنے کرو یہ سیاست یہ ڈٹی پولیٹیکس اور یہ سازش ہیں کیسی آر بند کرو عوام کے بارے میں سوچو بیسہ لگ جا کر آپ اپنی منمانیت کر رہے ہیں منگولیوں میں خرچہ کر رہے ہیں سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں وہ فلان کر رہے ہیں یہ فلان کر رہے ہیں اتنا انویسٹمنٹ آرہا بل کر آپ کے بیٹے بہ رہے ہیں تو کہاں جا رہا ہے انویسٹمنٹ وہ وہ فنڈز کہاں جا رہے ہیں نہ وہ دلید بندوں کے آپ دار رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مائنورٹیز کا کیوں نہیں لگا رہے ہیں آپ تو میں بہائی سیتے سٹیٹ مائنورٹی لیڈر تلکو دیشن پارٹی سے آپ سے ڈیمائن کرتا ہوں نریندر موڈی سے ڈیمائن کرتا ہوں